موسیقی لاہور میں اسادزہ کی گرفتاریوں کے خلاف ویہاڑی کے اسادزہ کا تعلیمی بائیکار کلاسز کو تعلی لگا کر سڑکوں پر دھرنا حکومت مخالف شدید نارے بازی کی لاہور میں اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والے اسادزہ کی گرفتاری تشدد اور ناروہ سلوک کے خلاف ویہاڑی کے اسادزہ نے زلہ بھر میں تعلیمی بائیکارڈ کر دیا کلاسز کو تعلی لگا کر احتجاجی دھرنا دے دیا عابد بٹ زلفکار عبدالعوف مدووی چودری سعید سمیت مرکزی رہنمان ٹیچرز یونین کا کہنا تھا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں انہیں ہی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن افسران کو ہم نے تعلیم دی انہیں معاشرے کا مفید شہری بنایا وہ اس قابل بنایا کہ ان کی معاشرے میں عزت و اترام ہو انہوں نے ہی اپنے اسادزہ پر تشدد کیا انہیں ایسے گسیٹ گسیٹ کر بسوں میں ڈالا جیسے وہ مجرم ہوں نگران حکومت کا کام صرف الیکشن کروانا ہے لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے نگران حکومت سرکاری ملازمین کے خلاف نارے واسلوک بند کرے لیون یکوشت اور پینشن ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے جو ہم سے چھینا جا رہا ہے جو قوم میں اپنے اسادزہ کا اترام نہیں کرتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی حکومت غیر ملکی ایجنڈی پر کام کر رہی ہے ان کا کام ملک کو تباہ کرنا ہے جس میں پہلا کام تعلیمی نظام کو تباہ کرنا اور یہ حکومت ان کا آلہ کار بن کر یہ کام بخوبی سار انجام دے رہی ہے ہم اپنے لیڈران اور اسادزہ کی رہائی اپنے مطالبات کی منظوری تاکہ احتجاج جاری رکھیں گے کسی بھی سکول میں کوئی کلاس نہیں ہوگی اور ان کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑا جائیں گے اس موقع پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی احتجاجی ریلی نکالی گئی اور سڑک بند کر کے دھرنا بھی دیا گیا